امید آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیر خیریہ سے ہوں اور جلدی نکلا ہوں آج چھوڑا کیونکہ ویسے بھی ہم اتنا بیزی نہیں تھے تو میں نے سوچا رہا جلدی جلے گھر چلے جاتے ہیں موسم بھی جو ہے آج آپ سمجھ لیں کہ اچھا ہی ہے مطلب گاڑی میں بیٹھے تو گرمی ہے باہر یہ کہ چلی ٹھنڈ چل رہی ہے تو ابھی میں گھری آرہے تو رستے میں تو میں نے سوچا رہا اور موسم اچھا تو یہ کہ گاڑی کو واش کر لیا ہے لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں آپ یہاں پہ ہے کہ اگر میمبرشپ لے لو یو ایس ایم ایسے میں نے میمبرشپ لی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹکٹ لگا بھائی یہ تو اس کے ویسے ہوتا ہے کہ آپ گاڑی دن میں دس بار بھی دلوالو آپ کو پے ایک ہی دفعہ کرنا ہے گاڑی اندر سے تو بہت گندی ہوئی اگر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اندر سے گاڑی کا حال بہت برا ہے بہت برا ہے وہ چہر پہ پیچھ آپ نشان بھی دیکھ سکتا ہے وہ پانی گر گیا تھا میرے سے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بند ہو چکا ہے لیکن یہ بھی کھل جائے گا خود ہی کیونکہ میرے پاس سے سٹیکر لگا ہے اور وہ سامنے کیمرہ لگا ہے کیمرہ نے سکین کر لیا تو خیر میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے رش ہو گا میں نے گاڑی تو پل اوور کر رہی تھی ان کے پارکنگ لوڈ میں تو کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں ریورس جاتا ہے کیا کرتا تو مجبوراً گاڑی کو واش ہی کروانا پڑے گا گاڑی واش ہوتی ہے واش میں کروانگا لیکن میں ویکیوم نہیں کروں گا کیونکہ ویکیوم پھر ایک گھنٹے کا کام ہے وہ میں بھی نہیں کرنا چاہتا میں بس واش کراؤں گا اور گاڑی لے کے ہمیں آسے نکلیں گے تو چلیں ماری ٹران آتی ہے تو میں وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی تو خیر میرے آگے ون ٹو ٹری فور فائف پانچ گاڑی ہیں تو میرے آگے ہیں خالی ہاں تو میری ٹران شروع ہو گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گاڑی کو سکین کر لیتا ہے کہ آپ کے پاس کونسی ممبر شیپ ہے اور میک شور آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کے شیشے سارے بند ہیں کیونکہ ایک دور مرزا ایسے ہوا ہے یا پیشے یہ والے جو شیشے کھلا تھا اور گاڑی کے اندر جو سابون ہے میں آپ لوگ کیا بتاؤں خیر میں نے بند کر دیا تھا میں ٹائم سے دیکھ لیا تھا تو اب یہ کہ آٹومیٹکلی واش ہو جائے گی واشنگ چل رہی ہے واشنگ کے بعد یہ ہے کہ میں گھر جاؤں گا میں ویکیوم نہیں کرو نا کیونکہ آپ کو بتائے ویکیوم میں ٹائم لگتا ہے اور میرے پاس ہی تھا ٹائم نہیں ہے مجھے جا کے بھی کس کا بھور کرنے تو آج موسم بھی اچھا میں دیکھوں گا اگر میں دل میں آگر آئے لیو کا کچھ کرتا کو نیلانے کا تو میں اس کو لے جاؤں گا ایک دور تو پھر یہ ہے کہ باسکنی کے کام بھور کریں گے آپ یہ دیکھیں پانی پریشر مار رہا ہے چاروں طرف سے گاڑی کہ دھل جائے گی تو تھوڑی سی بھار سے چیزی کی کیونکہ کتنے دنوں سے بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے گاڑی کافی بھار سے گندی ہے بارش ہو گی وہ ایسا ہی تو باقی اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ گاڑی کوئی بھار اندر سے گندی ہے یا کیا ہے اندر سے تو گندی ہے لیکن زیادہ ٹریش ہی ہے اور مجھے میٹ دھونے ان کو گھر لے کے جا کے میں جو گھر ہی جا کے واش کر کر رہی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے بارش ہو رہی ہے دیکھیں پانی کرنا دوبارہ شروع ہو گیا ہے اس کے بعد یہ بلو ڈرائر لگا ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کو یہ کہ سکھاتے ہیں ڈرائے کرتے ہیں ایک یہ لگا ہے سر پہ دو وہ لگے میں سائیڈوں پہ یہ میرے آگے بھی گاڑی جا رہی ہے یہ آرے بھی ہونڈا کی سوری ٹویوٹا کی ہے تو پھر گاڑی واش ہو چکی ہے اور بس اب یہ ڈرائے ہوگی اور یہی سے میں نکل کے گاڑی لے کے نکل جاؤں گا سیدھا گھر کی طرف اور میں پھر یہ کہ گھر جا کے آپ کو لگتا ہوں کافی بنانے لگا کر میں اپنے لیے اور کرنے سے فائل لگ گیا لائمپس آن کروں سارے کیونکہ لیو کے بال چاہینا لیو بہت شیڈنگ کر رہا آپ لوگ کے لیو کے ایک سکوٹ دیکھ رہے ہوں گے شلڈر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رہا کہ جیسے یہاں سے گھنجا ہو رہا ہے یہ گھنجا نہیں ہو رہا بھی لیو نے اپنے سارے بال گرانے نئے نکالنے تو میری اتنی بری ا پڑی ہوئے روزانہ پاو دیکھیں آپ سارے بال ہی بال تو لانگ ہیر بریڈ کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جس وقت یہ شیڈ کرتے ہیں تو آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے آپ یہ کارپیٹ والا گھر ہے آپ یقین کریں سارے یہ والا ویکیوم اور ایک اور میں نے جو آپ لوگ کو دکھایا ہے وہ سارے یوز کر رہا تھا میں یہ ویکیوم ہو گیا یہ والا ویکیوم ہو گیا سارے ویکیوم میں تقریب ان ابھی یوز ہو رہا تھا لیو کے کارنامے پر اوپری اور اگنی بس میں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ میں اس کو نیکس و دیکھ میں میں بھی شاید وہاں لے جاؤں وہ جو آپ کو یاد ہو کہ میں نے کڑل کو نہلایا تھا تو انہوں نے مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ ڈی شیٹ بھی کرتے ہیں نہلاتے بھی ہیں تو یہ ان کے والے کروں گا وہ اس کو ڈی شیٹ بھی کریں گے ڈی شیٹ مطلب ہوتا ہے اس کے جتنے والا گر رہا ہوں سارے نکال دیں گے وہ لوگ اور اس کو نہلا بھی دیں گے سب کو شو کر دیں گے ایٹی ڈالر ہے دیکھ کے جان چھوڑوں گا کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے میرا مستحی ہے کہ مجھے پھر لی ہمیں پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا خیر یہ ابھی وہ خیر میں اس کو لے کے جاؤں میں نحلانے کے لیے ٹائم کیسو بلکل بھی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹائم بلکل بھی یہاں میرے پاس اس وقت اس وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس گھر آیا جو چھوٹے موٹے کام میں وہ بچے وہ کر لیے تو ابھی بس اس سے پانی بھی ہے میں اس کو نیچے لے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ کہ تھوڑی سی اس کی دن کی روشنی بھی ایکسرسائز ہو جائے وانہا مومن دو چار دن سے رات میں شام میں جا رہا ہے اور اب یہ کہ میں اس کو کھول دیتا ہوں کہ اس پر یہاں بیٹھا ہے یہاں پر بیٹھ کے نارے مارتا رہے گا اس کے گلے میں مجھے لیش ڈال نہیں ہے لیو بار او لیش اس کے گلے میں نہیں ہے ابھی اپنی ڈک کو اٹھا کے بیٹھے دیکھے جس کی یہ پانچ روپر والی ڈک ہے جس سے اس کو بہت پیار ہے ہاں دیکھیں اس کی چین بھی یہاں پڑی ہے کیونکہ بال کے رہنے کی ویسے میں گلے میں چین بھی نہیں رکھ رہا ہوں اس کے نکال دیکھا ہوں اور لیو بیٹ مرن گدمی میں رکھ آپ کے لیے مارک ہے جاتا ہوں کہ اس ڈائی مارک ہے یہاں پہ رگ проблема ہر جیگہ والی 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 الوا ray對吧 کیونکہ بال اب کھل رہا ہوں میں خیر اس کو لے ہے کہ نکلتا ہوں اور اپنیڈ کافی بھی دیکھایا میں نے پانی گرام کیا تھا کافی رکھی میں نے کہا ہوں وہ بھی نہیں پی company کیونکہ اس کو لے کر جانا چاہایے میں اس کو لے کر واپس ہوتا ہوں کافی روپر کافیا پیا پائیں کے آگا میں آجا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا ہی ہمارے ہاں پر بلڈنگ کے اندر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے یوگا میں نے رینوویشن کا چل رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے مزے کی چیز یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ادھر ہر چیز لکڑی کی بنی ہے کہ میں کل یہاں تھا تو میں آیا نہیں تو اس لیسے میں آج یہاں پر آیا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کی چھت ہمارے کار گراجز بن رہے ہیں جیسے کس نے کار گراج لینا ہے اور اگر آپ اس کا پی کرنا چاہتے ہیں ان کو تو یہ ہے کہ وہ آپ لوگ کو یہاں پر دے دیں گے مطلب آپ ہنڈر ڈالر میں رینٹ میں ایکسر دینا پڑتے ہیں تیس ڈالر تو یہ کہ وہ گراج مل جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فریم ہے روف کا یہ روف کا فریم ہے یہ شت کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شت کے پاس سارے وہ دو لڑکی ہیں جو فریم بنا رہے ہیں تو یہ سارا لکڑی کا ایسے سائیڈ کی دیوار جو ہے وہ کانکریٹ کی ہے اس کے بعد یہ سارا کا سارا انہوں نے لکڑی کا بنایا ہے پورے کار گراج پہ اندر یہ پلائی وڈ شیٹ آتی ہے جس کو یہ لوگ یہاں پہ او ایس بی بولتے ہیں تو اس او ایس بی کی شیٹ کو لگا کے یہ لوگ بناتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو او ایس بی کی شیٹ کو لگا کے لوگ یہاں پہ کنسٹرکشن کی چیتوں کو کنسٹرکشن کا کام زیادہ تر ہوتا ہے انٹیریئر میں زیادہ تر او ایس بی لگی ہوتی ہے اکسیریئر میں بھی او ایس بی لگی بھی ہوتی ہے تو میں خیر اتنا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کتا مزے کا لگتا آپ لوگ یہ دیکھیں درہا سامنے دیکھ رہے ہیں سارا فریم ہے مطلب یہاں میں امریکہ کے اندر امریکہ تو میں پورے کی نہیں بات کروں گا لیکن کولمبس کے اندر امریکہ میں ہی تقریباً زیادہ تر کنسٹرکشن لکڑی ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پہ گھر میں گھروں کو کنسٹرک ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے ٹائم بھی سوے میں لگتا ہے کیونکہ در ایک لکڑی ہے ساری پھر بازوں کا جلدی بھی بن جاتے ہیں بازوں کا ٹائم بھی لگتا ہے اور میں سیروں کو لے کے آئے ہوں یہ بھی ان لوگو بچاروں کو دیکھ رہا ہوں بھی پریشان ہوں یہ کیسے کس قسم کا کتا رہے گھوم رہے لڑکا بال گرارہ بھی لیو اس وجہ سے اور اگر میں آپ لوگو بیک سائٹ بھی لے جاؤں تو بیک سائٹ پر بسیت رہی ہیں ہماری کار گیراج یہاں پہ بنا رہے ہیں ہماری بلڈنگ کے لیے جیسے مطلب کوئی بھی بنے یہاں پہ رینٹ پہ رہتا ہے اور اگر اس کو کار گیراج چاہیے یہ کورڈ تو ہے ہمارے پاس وہاں پہ تو اس کا یہ کہ آپ کو ایڈیشنو سو ڈالر یا ڈیرے سو ڈالر پہ کرنا پڑے گا جہاں تک مجھے پتا ہے خیر میں اس کو لے کے اب نکل رہا ہوں اس کے روٹ پہ جو اس کا روٹ ہے کیونکہ اب شام کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اس سے اپنے گھر کی طرف کیونکہ ادھر رضاستی بات ہے کیونکہ اب چھ ساتھ کا ٹائم تو ہو رہا ہے جوب سے چھٹی ہو رہی ہے تو میں ذرا اس کو لے کے جا رہا ہوں گا اس اپنا کہنا میں اب اس کی جو روٹین واک ہے باپس آتے ہیں ایک اور ڈاگی کا بچہ آگیا ہے تو ایک اور ڈاگی کا بچہ آگیا ایک بچہ لے کے تو چلیں خیر میں اس کو واک کر رہا ہوں پھر آتا ہوں گھر آگے وہی مرچوالا پیزہ کھایا ہے دال بھی گوئی ہے تھوڑی سی آج اپنی ور تریڈیشنل ڈش دال چام کنانے کی تیاری کروں جو ماری تریڈیشنل ہے پاکستوانی ایشین اور میں بس سوڑی سوڑی چیزیں ہوں گے کھا رہا تھا میں تو بس ایک پیزہ بھی کھا لیا ہے دال چامل بناوں گا اور اس کے بعد نہیں کھاؤں گا اور اس کے لئے بھار تو میں نہیں جانا سریج میں بھی اتر کچھ بھی نہیں نظر آرہا مجھے جس کو بھی ہم کھائیں گے تو بس ایک کے ساتھ ساتھ اپنی کافی کا کب میں نے بنایا تھا جو کہ یہ پڑا ہوا ہے میں یہاں پیش لی ہوں کیونکہ وہ کیسپر دیکھ لے گا پھر آکے وہ اس کے اوپر شروع ہو جائے گا تو میں پہلے کافی ختم کروں اپنی اس کے بعد پھر دال چامل ختم کریں گے بھار ویسے بھی اندھیرہ ہو گیا اب آپ دیکھیں دن چھوٹے ہوتے تھی جانے تو سر میں بھی درد ہو رہا تو اس پر کافی بھی دیں یہ دیکھیں گا یہاں کے چھوڑا ہائیڈ ڈ سیکھ کھڑل کا سور کا جو دیلہ نے میرے خیال میں نکال کے اس کی ہارت سے اس کی دم میں آیا ہوا کھڑل اسے کچھ بھی نہیں کہا یہ دینے لگا بچارے نے کچھ بھی نہیں بولا تھا اور اس کی عادت ہے بچارے کی کھلنا پودھنا اسے وہ کرنے کوشش کی ہے میں تجھے بتاتی ہوں دراصل میں بھی آپ لوگ کو بتاؤں میں اس کو دوبارہ لے کے نیچے گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں ایک چیز دکھاتا ہوں صرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیو کے یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھیں لیو کے یہاں پر آپ لوگ کو کچھ کلر کا فرق نظر آ رہا ہے اس کے شوڑر میں یہ دیکھیں آپ یہ گرے اور بلیک یہ بلیک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے دراصل لیو شیڈ کر رہا ہے لیو کے نئے بال آ رہے ہیں اور تقریبا آپ یہ دیکھیں پورا پیچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اس سیزن میں لوگ شیڈ کرتے ہیں ڈاکس جتنے بھی ہیں تو یہ بھی کر رہا ہے اب اس کو میں نیچے لے کے گیا تھا میں اس کو نیچے لے کے جا کے زبردست کر کے برش مارا رہا ہے پورا میں تقریبا کوئی آپ کہہ لیں 20 مناٹس یا 25 مناٹس بھی دوبارہ گیا نیچے یہ واگ کے بعد آ گے دوبارہ گیا ہے اس کو سارا میں نے برش مارا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کون سا برش ہے اس کا لیو کا لیو کا لیو کا یہ برش اس کا برش جو میں نے بھی سنیچ جا کے ریک مارا ہے جسا ان کے بال نکلتے ہیں یہ مارا ہے اس کے بعد یہ ڈی شیئٹ کوٹ کے لئے یہ رکھا ہے میں نے یہ سارے آکا سارا بھی میں نے اس کو کیا ہے پھر واپس آکے اس کو اس کا پرفیوم لگایا ہے یہ اس کے پرفیوم میں نے رکھے ہیں آپ لوگوں میں دکھائے تھے دو عدد رکھے ہیں کیونکہ لیو جیسا ڈاغ آپ کے گھر میں ہوتا آپ کو پرفیوم چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایک اپنی سمیل ہوتی ہے اس کی طرح نہیں ہے کیونکہ داری وقت یہ صاف رہتا ہے پسین اس کو میں آنے نہیں دیتا اور آپ کو یہاں سے اندازہ ہوا کہ سردی آ چکی ہے آپ یہ دیکھیں کہ میرا فائر پلیس چل رہا ہے یہ میری فائر پلیس سیبل ہے ہیٹنگ بھی کر کرتی ہے اس کے علاوہ بسا دیئے کہ فین بھی چل رہا ہے کیسور بھی کریزی ہوا پڑا ہوا ہے لیو یہ کہ اب بھی تھک سکا ہے کیونکہ نیچے اس کو میں نے لے کے جا کے یہ جس کی چین اس کے گلے میں میں نے سپائپ والا کالور ڈالا ہے اس سے میں نے سو لاک کر دیا تھا اور کڑل ابھی یہیں بٹھی رہ گی کیونکہ کڑل کڑل بسیکلی ہے کہ ڈرتی نہیں ہے ڈرتی نہیں ہے ایسا نہیں کہ لیو سے ڈرتی ہے وہ لیکن لیو کا دراصل مطلب ہے لیو کا سائز بہت بڑا ہے تو اس کی سائ بڑا ہے کہ لیو اگر قریب ہے تو جی چھلانگ مار کے اپنا کو بچا لو تو ابھی یہ کہ میں نے گھر میں ہیٹنگ سسٹم آن کیا ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بجا یہ ہے کہ سردی ہو چکی ہے بہار ٹھنڈ ہے میں ابھی بہار سوکے ہیں اس کو لے کے رات کا ٹائم ہو رہا تو مجھے بقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ نہیں ہے واقعی میں سردی اچھے خاصی ہے اور ابھی آگے یہ ہے کہ اس کے لیے تو خیر لیو کے تو مزے ہیں آگے سنو آنے دیں آپ لوگ جو اس کے آپ کے جو اس کی ویڈی اگر لیو کی ویڈیوز دیکھیں کیونکہ برف کے اندر یہ پاگل کریزی ہوا واقع ہے ابھی تو تھک چکا ہے بیٹھ گئے یہ کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو پیچز ہیں اس کے لگے میں لیو کے کیونکہ یہ بال بہت زیادہ گرا رہا ہے اور مجھے ابھی بقاعدہ میں نے صبح ویکیوم کیا ہے ابھی مجھے دوبارہ ویکیوم کرنا ہے کیونکہ اس کے کیج میں وہاں پر تھوڑے سے کیج پنجرے پڑے میں بال پڑے میں اور یہاں سائی پر تھوڑے اور اس کے بعد ایسی مووی دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے تو خیر ابھی گئے گائز اتنا ہی ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ٹھیک ہے اور میں انشاءاللہ آپ لوگ سے ملوں گا نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیا لیو اے کیا ہوا اتنا تھوڑی بغاز بھی میں نے لیو اپنی پاؤںوں کو چاٹ ساف کرو سب کو ساف کرو پھر تمہیں یہ کہ میں بھی دوبارہ پاؤں سے سپری کر دوں